قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر ما یکنز المرء المرأة الصالح اذا نظر الیہا سرته و اذا امرہا اطاعته و اذا غاب عنہا حافظته کل کے درست کے اندر ہم نے بیوی کے کچھ حقوق بیان فرمائے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو ایمان والیوں کو برا بلا نہ کہا کرو اس لیے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی بیوی کی کوئی عادت پسند نہیں ہوتی اور اس کی دوسری عادت اس کو زیادہ اچھی لگتی ہے فرمایا کہ اگر اس کے اندر ایک برائی ہے تو اس کے اندر کوئی اچھائی بھی ہوگی تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے پر سخت یہ نہ کیا کرو اسی طرح پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی نصیحت کی ہے کہ خامدوں کو حقوق کا بھی خیال رکھا جائے سب سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو خامد پسند نہیں کرتا عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اپنے بستر پر نہ بیٹھنے دے اسی طرح جس آدمی کو اس کا مرد اس کا خامد نہ پسند سمجھتا ہے اور یوں وہ سمجھتا ہے کہ یہ آدمی میرے گھر کے اندر نہ آئے تو نبی علیہ السلام نے عورت کو حکم دیا ہے کہ ایسے آدمی کو اپنے گھر کے اندر داخل نہ ہونے دے جس کو اس کا خامد پسند نہیں کرتا اور یہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے میعہ بیوی کے آپس کے اندر تعلق کے حوالے سے بڑی اہم حدیث ہے اس لیے کہ میعہ بیوی کے اکثر جگڑے ہی اس باہ سے ہوتے ہیں کہ خامد کہتا ہے کہ مجھے وہ آدمی پسند نہیں ہے وہ رشتہ دار تمہارا مجھے اچھا نہیں لگتا اس سے نہیں بلانا اس سے ملاقات نہیں کرنے تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ میں تو اس کو بلاؤں گی میں اس کو اپنے گھر میں بلاؤں گی کوئی بھی اس طرح کا آدمی ہو جس کو خامد نہ پسند کرتا ہے تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو اس کو بسترے کے لیے جگہ دے اور جس کو خامد نہ پسند کرتا ہے کہ یہ آدمی ہمارے گھر کے اندر آئے کئی وجوہات ہوتی ہیں کئی آدمی کئی عورتیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو آ کر گھروں کے اندر فتنے فساد ڈالتے ہیں عورت کے کان بارتے ہیں خامد کے خلاف عورت سے باتیں کرتے ہیں تو خامد کہہ جدا کہ یہ آدمی ہمارے گھر کے اندر نہ آئے تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ آج سے آدمی کو اپنے گھر کے اندر نہ آنے دیا کرو جس کو تمہارا خامد نہ پسند کرتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح اگر کوئی خامد اپنی عورت کو اپنی بیوی کو بلاتا ہے خامد کے بلانے پر نہیں آتی تو اللہ کے فرشتے اس پر لانتے کرتے رہے حتیٰ کہ صبح تک اللہ کے فرشتے ایسی عورت پر لانتے کرتے ہیں جو خامد کے بلانے پر خامد کے پاس نہیں جاتی اسی طرح پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قائنات کے اندر زندگی کے اندر انسان کا بہترین سرمایہ جو ہے وہ انسان کی نیک بیوی ہے فرمایا دنیا کلوہا مطاعن یہ دنیا سارے کی ساری سمان ہے مال و دولت ہے و خیر مطاع دنیا المرات الصالح لیکن کائنات کے اندر انسان کا جو سب سے بہترین سرمایہ مال و دولت ہے وہ انسان کی نیک بیوی ہے اس لیے کہ نیک بیوی کسی کو مل جانا اس کے لیے دنیا کے اندر ہی جنت بن جاتی ہے اور اگر کسی کی بیوی اچھی نا ملے اور بیوی ایسی ہوتی ہے کہ جس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا جس کے بغیر گزارہ بھی نہیں ہوتا تو ساری زندگی انسان پریشانی کے اندر گزارتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر ما یکنی ذلمرعو المرات الصال انسان کا بہترین سرمایہ اس کی نیک بیوی ہے پھر آگے نبی علیہ السلام نے نیک بیوی کی کچھ خوبیاں بیان فرمائی ہیں فرمایا اذا ناظرہ الیہ سر رتح پہلی عورت کی خوبی یہ ہے نیک بیوی کی جب خامد اس کی طرف دیکھتا ہے تو خامد کو خوش کر دیتی ہے وہ کس طرح کہ جب عورت کا چہرہ مسکراتا ہوگا خوش مزاج ہوگی خامد گھر کے اندر داخل ہو آگے سے خوش ہو کر ملے استقبال کرے تو خامد بھی خوش ہو جائے گا لیکن جب خامد گھر کے اندر آئے سارا دن محنت مزدوری کر کے تھک کے گھر آئے آگے سے بیوی کا موڑ خراب ہو جنہوں پنجابی چکے اندر نے بیوی دے موڑے بارہ وجہ ہونگے انہیں خوش کی تھون تو نبی علیہ السلام نے پہلی صفت یہ کی ہے کہ نیک بیوی وہ ہے جب خامد اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے دوسرا خوبی یہ ہے کہ جب بھی خامد اپنی بیوی کو حکم دے تو اس کی اطاعت کرے فرما برداری لیکن اس کے اندر اسلام نے یہ پبندی لگائے ہے کہ وہ حکم شریعت کے خلاف نہ ہو کوئی ایسا حکم نہ دے مرد جو اسلام کے خلاف ہو وہ اس کی پبند نہیں ہے وہ نہیں مانے گی انکار کر دے کہ یہ تمہارا عمل یہ کام یہ جو تم مجھے حکم کر رہے ہو یہ اسلام کے خلاف ہے میں اس کو نہیں مانوں لیکن جو اسلام کے مطابق ہو جس چیز کا خامد حکم دے گا نیک بیوی کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرتی ہے وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ اگر خامد گھر کے اندر نہ ہو خامد غیب ہو تو پیچھے سے اس کی حفاظت کرتی ہے کس کی حفاظت؟ اس کے گھر کی حفاظت اس کے بچوں کی حفاظت اس کے مالہ دولت کی حفاظت اس کی عزت کی حفاظت یہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں تو فرمایا اِذَا عَمَرَهَا عَطَاعَتْهُ جب اسے کوئی حکم دے اس کی فرما برداری کرے وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ جب اس سے غیب ہو جائے تو اس کی حفاظت کرے یہ چند بنیادی باتیں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں لیکن یہ بنیادی باتوں پر جب انسان عمل کرے گا تو دونوں انسان جو ہیں مرد عورت اور وہ گر امر کا گہوارہ بن جائے گا جس کو بیوی کے حقوق کا بھی پتا ہوگا جو اچھے طریقے سے اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے گا اور بیوی جب اپنے خامد کے حقوق ادا کرے گی تو بڑی اچھے طریقے سے ان دونوں زندگی گزار سکیں گے یہ چند بنیادی باتیں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو جس سنا ہے عمل کرنے کی توفیق اطاع فرمائے